اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فکرے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت کے پہنچ رہی ہے یہ مولانا سجاد نومانی صاحب کی آواز ہے اور ان کے بارے میں یہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کی نشاندہی کر دے تو یہ اسے قبول بھی کر لیتے ہیں اور اعتراف کرتے ہوئے اپنی غلطی سے رجوع بھی کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو لفاظی یا غلط بیانی سعودی حکومت کے بارے میں مولانا فرما رہے ہیں اس سے جلدی یہ رجوع کر لیں گے اور اگر حقیقت واضح ہو جائے کیونکہ آج اس ویڈیو کے ذریعے ان کی اس گفتگو کا ایک حصہ جو کہ زہریلا حصہ میں کہوں تو آپ کو شاید لیے لفظ بہت مناسب لگے گا سننیجے کیا کہتے ہیں یہ فتنہ غیر مقلیت جو اصل میں سعودی عرب میں بہت سارے مکاتب جالیات ہیں ہر شہر کے اندر ریاض کے اندر دسپندرہ مکاتب جالیات ہیں کال اینڈ گائیڈنس سینٹرز اور حائل کے اندر شیخ مہراج ربانی حفظہ اللہ کا بہتی مشہور انہوں نے کارنامہ انجام دیا اسی طریقے سے جدہ کے اندر جدہ دعوت سینٹر رہیے سلامہ کے تعاون سے میں نے پچیس تیس سال منسلک رہ کر دعوتی خدمات انجام دی ہیں اور صرف یہی نہیں سور سعودی عرب میں کسی شہر میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو دعوتی مراکز مل جائیں گے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے وزارت شوری اسلام علاقہ جو یہاں کی اسلامی افیر منسٹری ہے جو کہ اس کے اہل ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ طور پر انٹرویوز ہوتے ہیں عقیدہ کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے عقیدے کو سعودی جو وزارت ہے یا سعودی جو ادارے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہمراسخ اس عقیدے کے حامل ہیں جو کہ قرآن و سنت پر مبنی ہیں تب وہ ان کو دعوتی سرگرمیوں کی سعودی عرب میں ان اداروں کے ساتھ جڑ کر اجازت دیتے ہیں کہ آپ مختلف شہروں میں جا کر ان لوگوں کی اصلاح کریں جیسے میں دیوبند سے رہنے والا ہوں اور جب میں یہاں آیا تو میں مولانا سجاد نومانی صاحب کے عقیدے پر گامزن تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب کے شیخ عبدالعز بن باز اور شیخ عبدالعزیز علی الشیخ اور شیخ صالح علیہ السیمین اور دیگر علماء اور مشایخ کے فتاوجات اور ان کے محاضرات نظر سے گزرے تو مجھے میں نے توبہ کر لی میں نے رجوع کر لیا میں نے اس منحج کو چھوڑ دیا جو کہ مولانا سجاد نومانی کا ہے کیونکہ ان کے مکتب فکر میں آپ کو پتا ہے امام حرم کے پیچھے ویتر کی نماز پڑھنی نہیں چاہیے یہ دیوبندی مکتب فکر کے حامل لوگ ہیں برحال اس سے قطع نظر کہ ہم آپ اس ویڈیو میں یہاں جو مولانا فرما رہے ہیں سنیں کیا کہتے ہیں تلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لوگتے رہیں گے میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا یہ حوالے کے طور پر یہ حکومت کا جو شعب دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعب توعیت الجانیات ہے یہ اسی مراکز کی بات کرنا ہے جن مراکز کے بارے میں اس ناچیز نے پچیس تیس سال ہو گیا مجھے اللہ کی فضل و کرم سے اور ان اداروں نے لا تعداد لوگ وہاں جاتے ہیں اور عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں اور عقیدے کی نہیں بلکہ ہمارے ہی سینٹر میں اس توعیت الجانیات کے یہ جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں یہاں غیر مسلم بڑی تعداد میں دسیوں ہزار لوگ اللہ کے شکر سے ایک مکتب جالیات میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ ایک شہر کی بات بتا رہا ہوں میں اگر آپ ریاض اور دمام اور الخبر اور حائل اور دیگر علاقوں کے مکاتب جالیات کا جائزہ لیں تو کتنے غیر مسلم ہیں جو یہاں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے شیخ عبدالزی بن باز جن کا ویجن یہ تھا کہ مکاتب جالیات کا ایک جال ایسا ہونا چاہیے جو سعودی عرب میں رزقی فراوانی کے لیے احلال رزق کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں ہندوستان پاکستان کے چائنہ امریکہ کے افغانستان کے پورے دنیا کہیں کے لوگ بھی کوریا کے انہیں ہم ان کی اصلاح بھی کریں اور انہیں دین کا تعارف بھی کرائیں اور دین کا تعارف کراتے کراتے الحمدللہ وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں بہت سارے پنڈٹ بہت سارے چرچ کے چلانے والے بہت سارے دیگر مساجد کے رہبر اور رہنما وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ ان مکاتب جالیات کو شک کی نگاہ سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر دیوبندی مکتب فکر کو اتنی فروغ پہلے اجازت تھی جب ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی بدعقیدگیاں کیا ہیں جب بدعقیدگی کا پتا چلا تو تبلیغی جماعت پر بھی الحمدللہ پابندی آئید کی گئی اور ان کی کتابوں پر بھی پابندیاں آئید ہوئی ہیں کیونکہ ان کے اندر خورفات موجود ہیں شرک تک کے بدعقیدگی انس میں بیان کی جاتی ہے اس کے حائل کے مرکز کے امام ابھی کچھ جنہوں پہلے تطریر کی گئی ہیں جس تطریر کی سیدھی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہیں یہ جو لاکھوں کی تعداد میں سی ڈیز پھیلی ہیں مکاتب جالیات سے یا حائل دعوہ سینٹر سے خاص طور پر انہوں نے فضلت شیخ مہراج ربانی کا تذکرہ کیا ہے اور وہ تھی علماء دیوبند دیوبند کی ڈائری وہ چھ سات سی ڈیز پر مشتمبر لیکچر تھے اور اسی طریقے سے قادیانی ہی کافر کیوں اس طرح کی جو لیکچرز ہے یا اسلام اور قبروں کی پوجہ گیارویں اور پیرانے پیر یہ جو شیخ مہراج ربانی نے حائل کے اندر بھی بلکہ انہوں نے ان لیکچرز کو پورے سعودی عرب میں مکاتب جالیات میں جہاں جہاں جاتے تھے وہاں وہاں یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ ان تقریروں ان عناوین پر تقریر کریں تو بہت سے لوگ تبدیل ہوئے ہیں میں جب دیوبند میں گیا دیوبند میں یہ چونکہ دیوبندی بھائی ہیں ہمارے مولانا سجاد نومانی صاحب اب تو بڑے عہدے پر فائز ہیں تو سجاد نومانی صاحب کے جس ادارے میں جہاں پر دیوبند میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم ایل ایدیس کیوں ہوئے ہو تم بقول ان کے حالانکہ ہم غیر مقلد نہیں ہیں میں آپ کو سنواؤں گا دراصل ایک تحریر بھیجی ہے ہمارے ایک دوست نے عرفان جامعی صاحب نے جو ہمارے گروپ میں شیخ شیرخان جمیل صاحب ہیں انہوں نے اس کو شیئر کیا تو وہ تحریر آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں تو اس اس تحریر سے پہلے میں بتاؤں کہ میں نے جب انٹرویو لیا کاروان توحید کا تقریباً ڈیڑھ دو سو لوگوں سے میری اس میں مخاطب ہوئی اور میں نے بھی کئی سیڈیز اس کی بنائی تھی اور وہ مختلف چینلز پر آپ کو مل بھی جائے گی کاروان توحید میرے دوسرے چینل پر بھی موجود ہے جدہ دیو ٹی وی پر اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ تو دیوبندب کے رہنے والے ہیں آپ کیوں اہلے حدیث ہو گئے کس وجہ سے اہلے حدیث ہوئے اس نے کہا کہ صاحب میں اصل میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ پر ریت میں کچھ سیڈیز وہ کچھ کیسٹ پڑی بھی دیکھی تو ان کیسٹوں پر لکھا ہوا تھا مکتب جالیات ہائل ہائل یہ سنٹر کے یہ بات کر رہے ہیں اسی سنٹر کا نام اس پر لکھا ہوا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اب وہ عربی میں لکھا ہوا تھا تو ہمارے ہاتھوں عربی کسی چیز پر بھی لکھ دی جائے تو وہ بہت معزز اور ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس نے سوچا کہ یار یہ کہیں کوئی قرآن کریم کی آیات نہ ہو اس میں تو میں اس کو سن لیتا ہوں اب وہ اس کو اٹھا کر ان کی خوشبختی کہیے کہ اس کو کیسٹ کو اٹھا کر انہوں نے اس زمانے میں کیسٹر چل دی تھی تو کیسٹر اٹھا کر انہوں نے پڑھنا اس کو سننا چروع کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ مہراج ربانی کی وہ تقریر تھی اسلام اور قبروں کی پوجہ اور میری آنکھیں کھل گئیں میری آنکھیں کھل گئیں تو بہت سارے لوگ مکاتب جالیات سے ہائل دعوی سینٹر سے یا جدہ دعوی سینٹر سے یا سو درب کے مکاتب جالیات سے جڑے اور ان کی اصلاح ہو گئے یہ صاحب چوہے نا ان کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہاں بس یہ دعوت عام ہوتی جا رہی ہے اچھا اب میں اصل میں وہ جو تحریر آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ اس ویڈیو کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے وال پر لکھی ہے کہتے ہیں کہ ہماری زبان اسی وقت دفاع میں کھلتی ہے کہ جب اغیار کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے یہاں پر اہل عدیسوں کو غیر مقلد کہہ کر ان کا سر کچلنے کی باتیں ہو رہی ہیں جیسے کہ مولانا فرمارے نا سجاد نومانی صاحب اس کا سر کچلنا ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ اور پھر ہم اگر اوف بھی کریں ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا سر کچلیے اور ماریے اور ان کو ختم کیجئے اور سعودی عرب سے شکایت کی جائے علیکہ سعودی عرب کوئی دودھ پیتے ہوئے بچے تو نہیں ہیں یہاں کے آپ جناب کوئی بھی آکے ورغل آئے گا اور ان کی بات میں آ جائے گا بلکہ اللہ کی فضل کرم سے یہاں کے جو ادارے ہیں وہ اور ان پر جو فائز مداران ہیں وہ اہل اہلیت رکھتے ہیں بھائی تو انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی شیخ ابن باز نے جب دارال دیوبند کا جو وہ تھا شیخ الہند کا ترجمہ مدینہ منورہ سے چھپتا تھا مطبع ملکفاد سے تو اہل ادیس علماء نے جب کہا کہ اس میں تو بدعقیدگی کی باتیں ہیں اور ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ ہی کے عقیدے کی مطابقت نہیں ہیں تو شیخ ابن باز وغیرہ نے اس پر سنجیدگی سے یہ نہیں کہا کہ اہل ادیسوں نے لکھا ہے چلو ہم قبول کر لیتے ہیں نہیں کمیٹی بٹھائی گئی اور اس پر تحقیق ہوئی اور پتا چلا کہ اس میں ایک سو ڈیڑھ سو سے زیادہ غلطیاں پائی گئیں تو پھر اس پر پابندی آئد ہوئی کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں تو سعودی عرب ہمیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ قوالے اڑا چان اور آپ قوالے اڑا کان اور قوے کی طرف آپ کو دیکھنا ہے یہ رب ہائی کان دیکھتے ہیں یہ لوگ بے وقوف نہیں الحمدللہ سعودی عرب نے قرآن و سنت سے مزین کر کے پوری دنیا کے مکاتب جالیات کے تبسط سے پوری دنیا میں پھیل آیا ہے وہ سن لیجئے وہ ہمارے دوست ہیں عرفان جامعی صاحب انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سجاد انوامانی صاحب دامت برکاتہو جن کا خواب ہے کہ یہ الہدیسوں کا ذر کو چلنا چاہتے ہیں جو بفضل اللہ تعالی تا قیامت پورا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی پیشنگوئی فرمائی ہے کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور چاہتے ہوئے بھی کوئی اس کو مٹا نہیں پائے گا چاہے چاہے دشمن کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کریں اور اس پیشنگوئی کا مصداق صرف اور صرف اللہ کے فضل کرم سے وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے دعائی ہیں اور جنہیں آپ اور ہم اہل حدیث کے نام سے جانتے ہیں جیسے کہ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی کا فرمان ہے رہی بعد سجاد نومانی صاحب کے جامع اسلامیہ میں سات یا آٹھ سال پڑھنے کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے کتنے لوگ دیوبن سے پڑھ کر آئے اور شیعہ بن گئے تو کیا ہنفیت اس کی ذمہ دار ہے نہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے وہ جسے چاہے دے دے اگر ہم زمانہ نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر دھڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن عبیتو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بھی تھا اور آپ کے پیشے نمازیں بھی پڑھتا تھا مگر ہدایت نصیب نہیں ہو پائی اسے ہدایت نہیں مل پائی تھی تو اس دربار میں بھی بدنصیب کو خالی ہاتھ ہی اسے لوٹنا پڑا اور وہ خالی ہاتھ ہی نکلنا پڑا تھا رہی بات دیوبندی مکتب فکر کی تو اس میں کوئی شک اور شبک کی بات نہیں ہے کہ علماء دیومت میں کچھ لوگوں کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ رہا ہے بلکل شخصال الفوزان تو ان کی ویڈیو موجود ہے اللہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے تو شیخ نے کہا یہ تو کفریہ عقیدہ ہے تو ابوالہب کا عقیدہ ہے تو برحال یہ عقیدہ بہت سارے کفریہ عقیدہ ہیں میرے چینل پر آپ دیکھ لیجئے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کچھ لوگوں کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہی رہا ہے جس کی وجہ سے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے بس یہی سے وہ چھوٹ دروازہ کھلنے کا اس کو موقع ہاتھ لگ گیا تھا پر اختصار کی وجہ سے میں ان عقائد کا یہاں پر اظہار نہیں کرنا چاہتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی رہی اہل ایدیسوں کو سعودی عرب کی طرف سے پشت پناہی کرنے کی بات تو وہ تو اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وقت سعودی عرب میں مسئلہ کہ اہل ایدیس کو زبردست عروج حاصل ہے اور وہ تاثب سے کام لینے والی قوم نہیں ہے سعودی عرب واقعی تاثب سے کام نہیں لیتے یہ بات تو تیہ ہے بلکہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہر اس شخص کی قدر کرتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہو میں نے کئی مرتبہ امام کعبہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم دعوت جب دارون دیو بن جاتے ہیں تو اس لئے نہیں جاتے کہ ان کی تائید میں گئے ہیں بلکہ انہیں دعوت لے کر جاتے ہیں توحید کی دعوت لے کر جاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ اہل ایدیس قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہمبلی ہو کر بھی اہل ایدیسوں کو پسند کرتے ہیں یعنی کہ جیسے مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ وہ ہمبلی ہیں حالانکہ شیخ بن باز نے کہا کہ ہم ہمبلی نہیں ہیں ہمارا مسئلہ قرآن و سنت ہے تو ان کو باکھلاہت کی بات لگتی ہے تو وہ اصل دراصل اس وجہ سے ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت نوجوان طبقہ چوک درجوک اہل حدیث بنتا چاہ رہا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل جیسے میں نے بتایا کہ دو جو میں نے سیڈیز نقل کی ہے اس انٹرویو بہت سارے انٹرویو ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ لوگ صرف اس لیے تبدیل ہوئے ہیں کہ ان کا مکاتب جالیات سے وہ منسلک ہو گئے تقریر سننی شروع کر دی اور شرک و بیدت سے وہ توبہ کر لی کتنے ہی شرک و بیدت میں لوگ لطفت تھے انہیں اللہ کی فضل و کرم سے میں خود جب دیوبند میں تھا تو یہ طغراہ بہت چوک سے پڑھا کرتا تھا یا رسول اللہ انظرحالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خود بیدی سہلنا اشکالنا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا مانگا کرتے تھے لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں ان سے توبہ کر لی جائے عاقل صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے توبہ کر لی اور کرر جاتا ہے مکاتب جالیات کے ان اداروں کو دعیت جالیات کے ان ذمہ داروں کو اور علیہ راسم فدرت شیخ عبدالعزیز بن باز اور یہاں کی وزارشون اسلامی علاقاف شیخ السائر عال الشیخ ان کو اللہ تعالی جو زندہ ہیں لمبی حمر اتعات اور حموم برداری کے سیحت و حافت کے ساتھ عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور یہاں کے ذمہ داران کو خادم الحرمین شریفین ولی سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی احد اللہ تعالی ان سے جو خدمات لے رہا ہے قرآن و سنت کی اللہ اسے قبول کرے اور انہیں مزید توفیق بخشے کہ وہ شرک سے لوگوں کو توبہ کی جو توفیق ان اداروں کی توسط سے ہو رہی ہے اللہ اس میں کوئی اڑچن بنے کوئی آڑ بنے تو اللہ تو اس کی شر سے ہمیں محفوظ فرما لے اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما اور اللہ رب العالمین اس اسلام کے قلعے کو جو شمعہ سے توحید کی روشن ہو رہی ہیں وہ قبول فرماتے ہوئے اسے ہمیشہی دوام عطا فرما اور اس کی دعوتی سرگرمیوں کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھ اور اس کے عجر سے ان کو ان کے والدین کو اس خاندان کے اور سعودی باشندوں کو اپنے مال سے اپنی طرف سے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز اور ہمیں بھی جو اس دنیا میں سعودی عرب سے انسیت اور محبت عقیدے کی وجہ سے رکھتے ہیں الولا والبرا کی وجہ سے الحب للہ والبغض للہ کی وجہ سے عقیدے اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما چاہے آپ کہیں بھی ہوں اگر اس عقیدے کے حامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری کرنی چاہیے تو یقین جانئے اس دعوت ہی میں خیر ہے اور یہی دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے یہی دعوت سعودی عرب کے مشائق اور مکاتب جالیات کی دعوت ہے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنی آرہ سے بھی نوازیں گے شکریہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون موسیقی